ڈائیز میں یہاں سے چھلان مار کیا ہوئے آپ کی طریقے کیا ہوئے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن پر ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے جائے ریکٹ آؤں تو میں آپ کے لیے وہ بھی آ جاؤں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھوم پر آؤں تو پھر بھی میں آ جاؤں گی لیکن بتانا آپ کی کومنٹ سیکشن میں لازمی ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جناب پی سی بھور بن وہاں سے ہم کھائیں گے کھانا اور پھر ہم آگے جائیں گے پتری آٹا اچھا یہ راستہ جا رہا ہے پی سی بھور بن کو یہ راستہ تھوڑا بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ اتنا رش نہیں ہے تھانک گوڈ لیکن مار روڈ کے اوپر دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا یہ بیٹر ہے لیں جی مری نے تو ہمیں گوڈ بائی کہہ دیا لیکن ابھی ہمیں پی سی بھور بن جانا ہے اس کو دیکھے بنا اور پتری آٹا کی چیئر لفٹ کے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں تو جناب ابھی پی سی بھور بن نہیں آیا ابھی ہمیں تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا راستے میں ترہ ترہ کی رنگ برنگی شالز بھی ہیں اگر آپ لوگ خریدنا چاہیں تو یہاں پر آ کر خرید سکتے ہیں ابھی تک جو میں نے چیز نہیں دیکھی ہے وہ ہے جناب یہاں پر ایک تھا شاپ تھی جہاں پر لکڑی کی بہت بنی ہوئی چیزیں ملتی تھی وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کشمیری بزار یہ یہاں کا بڑا فیمس بزار ہے اور ابھی یہاں سے کشمیری بزار سے دو کلومیٹر دور جو ہے آگے جا کر پھر آئے گا پی سی بھور بن اور یہ دیکھیں پرانے زمانے کی شاپس حالانکہ مری میں اب اس طرح کی شاپس نہیں ہیں تعدہ تر تو دوسری نیو شاپس بن چکی ہیں لیکن یہ ان کا یہاں کا پروپر ایک بازار ہے یہ دیکھیں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں یہاں مہڑا شریف بھی یہاں پر یہ ایک گدی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنی ساری امبریلاز آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں یہاں سے اور شالز بھی اب ہم بھور بن کے بلکل قریب آگئے ہیں یہاں پر اور بھی کافی اچھے اچھے ہوتلز بن رہے ہیں اب ہم اینٹر ہوں گے اس کو یہ ٹول ٹیٹس کتے ہیں جی ٹو ہنڈرڈ اوپیس اور سامنے ہیں جی یہ ہے پل کونٹینینٹل بھور بن یہ دیکھئے تو جناب میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ پیسی بھور بن میں انٹر ہوتے ہیں تو انٹری فیس پہلے آپ کو ٹو ہنڈرڈ اوپیس یعنی پارکنگ کی جو فیس ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے اس کے بعد پرل کونٹیننٹل میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو ون تھاؤزنڈ پر پرسن جو ہے وہ پے کر کے ہی اندر انٹری ملے گی ادر وائز آپ اندر جا کے کھانا نہیں کھا سکتے پی سی موربن کافی خوبصورت بنایا ہے جب آپ یہاں پر آئیں تو کھانا ضرور کھا کے جائیں ابھی تو بیسے میں نے خود بھی نہیں کھایا کھا کے ہی بتاؤں گی کہ کیسا میار ہے لیکن پی سی ہے تو اچھا ہی ہوگا اوویسلی اینجی گیٹ ہمارے لیے کھل چکا ہے اور اب ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں غور سے دیکھ لیں پی سی بھور بن اگر آپ کبھی نہیں آئے تو میں آپ کو سیر کروا رہی ہوں اور اب میں چل رہی ہوں سیڑھیوں کے نیچے اور پہاڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ چڑھائی ہے یہاں پر اب ہمیں وہاں جانا ہے اس سائیڈ پر چیکنگ کے بعد ہی ہم اندر جا سکتے ہیں یہاں پر ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد پھر اب ہم انڈر ہو رہے ہیں یہاں پی سی بھور بن میں آپ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ہر طرح کی شاپس ہیں یہ ایک ٹریڈیشنل شاپ ہے جہاں پر آپ کو شالز بغیرہ ملیں گی یہاں پر آپ کو جیولری ملے گی اور پیچھے بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو جناب جی آپ کو ملے گی وہاں پر آپ کو ملیں گی جیولری اور کچھ ٹریڈیشنل کپڑے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ گھوم پھر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سویٹس سانوچز اور برگرز بھی ملیں گے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ڈیزرٹس اور کیکس پیسٹریز شیکس آئیس کریمز ہر چیز آپ کو یہاں سے ملے گی واو اور وہ سامنے میں ہیں کیوں کہ اگر بات کریں تو یہاں پر بوفے بھی ہے یہاں پر ہر طرح کی چیزیں ہیں یہاں پر آپ بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں چکن بوٹی اور مین کورس میں آپ کے چکن پلاؤ بیف آلو گوشت چکن مسالہ دال تڑکا اچاری بینگن اور بہت ساری ورائٹی ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں اتنا خوبصورت سا یہ پاٹ لیکن مجھے پاٹ سے زیادہ یہ چیز پسند آئی ہے لکڑی کے انہوں نے اس کے اندر ڈال کر اس کو پیسیز کو اس بیل کو کتنا خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جناب یہ ہے پیسی بھور بن اگر آپ مری آئیں اور پیسی بھور بن نہ آئیں تو آپ کا ٹرپ میرا خیال تو یہی ہے کہ انکمپلیٹ جیولری اگر آپ یہاں پر آ کر پرچیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں مشورہ دوں گی کہ جیولری پرچیز نہ کریں کیونکہ یہاں پر اس کی پرائسز جو ہیں وہ کافی ہائے ہیں یہاں پر جناب سٹنگ ایریہ ہے آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر انجوائی کر سکتے ہیں سٹنگ ایریہ میں سکون کریں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بک شاپ ہے آپ کو ہر طرح کی بکس اور ٹوائز بچوں کے وہاں سے مل جائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ناشتے کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور لنچ ٹائم شروع ہو چکا ہے لنچ ٹائم کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب جی کہ لنچ ٹائم بارہ تیس سے شروع ہو کر پندرہ تیس تک یعنی کہ تین تیس تک لنچ ٹائم چلے گا اس کے بعد آپ کا ڈینر شروع ہو جائے گا اور ناشتے کا ٹائم جو ہے وہ ہم گزار کے آ چکے ہیں تو پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سیر کروا لیتی ہوں اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے لنچ کریں گے جناب یہاں پر آپ کو ریسپشن ریسٹورانٹس ریسٹورانٹس ٹیلی فونز الیویٹرز اور ہر طرح کی ڈیٹیلز ہوا مل جائیں گی اور ساتھ میں یہ ایک لابی سی آگئی ہے یہاں سے آپ لوگ آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن میں جاؤں گی یہاں نہیں میں جاؤں گی یہاں یہاں کیوں جاؤں گی جا کے دیکھتی ہوں پہلے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم بوفے کریں گے اور اس کے بعد ہم باہر گھومیں پھریں گے لیکن اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے باہر سے سارا ٹور آپ کو کروا دیا جائے تاکہ اچھے سے بھوک لگ جائے اور پھر بوفے کرنے کا مزہ بھی آئے باہر آپ کو ان کا اوپن ایریا دکھاؤں گی ہر طرح کی سہولت آپ کو بھوربن کے اندر ہی مل جائے گی کہ باہر جانے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے اچھا کھانا گھومنا پھرنا اچھا ویدر اور یہاں پر اپنے عبرالحق صاحب کا بھی وہ لگاوے سہارا کے لیے سہارا ٹرسٹ کے لیے جناب جی پیسے جمع ہو رہے ہیں اوکے اور اب ہم آتے ہیں جی باہر یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ساری کی ساری پیسی بھوربن کی بلڈنگ اور آگے جو ہے وہ نیچے کی طرف کافی زیادہ پہاڑ ہیں اس کے اطراف میں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک بہت بڑا جنگل ٹریک بھی ہے یہاں باہر آ کر آپ گھوم پھر سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں اوپن ایڈیا ہے گولف کلپ بھی ہے یہاں پر تو چلیئے میں آپ کو دکھاتے ہوں اوپن ایڈیا میں آ چکے ہیں خوبصورت پھول فاؤنٹین اور یہاں سے آپ کو پورا پیسی نظر آئے گا یہاں پر پلے لینڈیا بھی ہے بچوں کے لئے ہم بھی بچے ہی ہیں پیسی بھوربن میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر پلے لینڈ ایڈیا بھی ہے جو پوری طرح سے بنا ہوا ہے یہاں پر بچے خوب موچ مستی کر سکتے ہیں کوئی اتنے ہائے سندرڈ ڈھولے تو نہیں ہیں نورمل ہی ہیں لیکن ہیں اور اس کے آگے جو ہے وہ بڑے لوگ بیٹھ سکتے ہیں مطلب پیرنٹس وغیرہ اور بچوں کو یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں یہاں پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جھولے لینا شروع ہو جاؤں پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لئے ولوگ کون بنائے گا اس لئے میں آگے کو چل پڑی یہاں پر ایک یہ ہال ٹائپ بنا ہوا ہے اور یہاں پر آ کر آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں یہاں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا دھوپ میں بیٹھ کے کیونکہ سردی میں جب آپ دھوپ کے اندر بیٹھتے ہیں تو بہت ہی مزا آتا ہے اور دوپہر کا وقت تھا اس لئے اتنی زیادہ سردی نہیں لگ رہی تھی جناب اور میں یہاں پر گھوم پھر رہی تھی پھر اچانک مجھے شرارت سوجی اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی اچھا اب باری ہے آگے جانے کی اس لئے میرا جتنا بھی ٹریک ہے اس اس سب کو میں فاسٹ فورڈ کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں اور دکھاؤں کہ میں کتنا چلی ہوں تو آپ تنگ آ جائیں گے یہ بیگراؤنڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جناب جی ہیلی پیڈ یہاں پر آپ اپنا ہیلیکاپٹر اتار سکتے ہیں ہیلی پیڈ تو آپ کو دکھاتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو ایک خاص قسم کے کیڑے کی آوازیں آ رہی ہوں گی جب سے میں یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں اس کیڑے کی آوازیں آتی ہی جا رہی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ہی گھنہ جنگل ہے اور گھنے جنگل کے بیچوں بیچ یہ وہ کیڑا جو رات کے وقت بولتا ہے لیکن یہاں مری کے اندر چوبیس گھنٹے بولتا ہے اور مجھے اتنا عجیب لگ رہا نا اس کو سن سن کے کہ میرے کان جو ہیں وہ عجیب سے ہو گئے ہیں یہاں پر میرے گھر والوں نے کیا جناب میرے ساتھ دھوکا دھوکا یہ کہ وہ لوگ مجھے یہ کہہ کر یہاں پر ہیلی پیڈ کے پاس لائے کہ آؤ ہم تمہیں ہیلی پیڈ دکھائیں لیکن یہاں سے نیچے کو راستہ اترتا ہے جنگل کی طرف اور جنگل ہے جی ڈھائی میل تو ڈھائی میل ان کو پتا تھا کہ اس نے کسی صورت نہیں چلنا تو بہانے سے مجھے نیچے لے آئے اور جب نیچے لے آئے تو پھر جناب آپ کو پتا ہے یہ جناب آدھا گھنٹا ہو گیا مجھے اس جنگل میں گھومتے ہوئے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو جنگل ہے یہ پیسی بھوربن کا جنگل ہے پیسی بھوربن جب آپ آئیں تو بیسیکلی انہوں نے آپ کے لیے یہ سوچ کے ڈیزائن کیا ہے اس ہوتیل کو کہ یہاں پر آپ کو جنگل مل جائے کیونکہ لوگ مری میں کیوں آتے ہیں ایک تو اچھا ویدر انجوائی کرنے کے لیے آتے ہیں دوسرا اچھا کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں جنگل میں جنگل کے کیڑے اور کووے اس کے علاوہ تو اور کچھ سنائی نہیں دے رہا میرے ذہن میں یہ تھا کہ تھوڑا سا ٹریک ہوگا ٹریک کر کے ہم لوگ واپس آئیں گے کھانا کھائیں گے لیکن یہاں میری بس ہو چکی ہے اور یہ گارڈ مجھے نظر آ گیا تھا کافی دور جا کے لیکن اس کے بعد مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مزید اور آگے جنگل ہے اس وقت میں گھنے جنگل میں پیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کو آوازیں آرہی ہیں نا اس کیڑے کی اس کیڑے کی آوازیں میرے کان میں آ آ کے میں تنگ آ گئی ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤوں اس کیڑے جیسی آواز کو آپ کہیں اور بھی سن سکتے ہیں پتہ کہاں جب آپ اپنے کان زور سے بند کرتے ہیں تو اپنے کانوں کے اندر آپ جب سنیں گے تو آپ کو آوازیں آئیں گی اور وہ بالکل ایسی ہی آوازیں ہوں گی اس کو کہتے ہیں آواز کن جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک آواز ہوتی ہے اس کو آواز کن کہتے ہیں یہاں آپ ٹریکنگ کرتے کرتے مجھے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور تھانک گاڈ کہ انہوں نے نا پاتس بنائے ہوئے ہیں پورے ٹریکس بنے ہوئے ہیں ادر وائز تو اگر آپ پہاڑ کے اوپر لیکن سب سے مشکل ہوتا ہے چڑھائی کرنا آپ تو بڑے آسانی سے دیکھ رہے ہیں یہ ولاغ لیکن آپ کو نہیں پتا کہ جب ہم چڑھ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں جب ٹانگیں بہت زیادہ دکھتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں کھلیاں پڑ گئی ہیں یعنی کرامس پڑ گئے ہیں وہ حالت ہو گئی ہے یہ پہلی بار تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی اور راستے میں لڑائی کرتے کرتے میں آ رہی تھی کیونکہ یہ چڑھائی جو ہے نا یہ میری جان لے رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ جنگل کہاں جا کے اینڈ ہوگا یہ سے پاتھ نظر آ رہے تھے جنگل میں نا مچھر بھی ہیں وہ بھی کاٹ رہے ہیں اور ایک پرندے کی آواز مجھے بہت بری لگتی تھی جو بڑی آتی تھی اس جنگل میں اب مجھے پتہ چل گیا وہ یہاں کا قوہ ہے اتنا براہ بولتا ہے کہ میں کیا بتاؤں اور ابھی ایک مچھر میرے لپ پہ کاٹ کے چلا گیا اور فائنلی تھانک گاڈ جب سامنے مجھے پیسی کی بیلڈنگ نظر آئی تو میری سانس میں سانس آئی اور میں بھاگ بھاگ کے یہاں تک پہنچی کہ ڈھائی میل کا جنگل میں ٹریک کر کے آگئی ہوں مجھے ریکین نہیں آ رہا یہاں آکے جنگل ٹریک ختم ہو گیا اور اب اوپر جا کے کھانا کھانے کا اور بوفے کرنے کا صحیح مزائے گا بوفے کی پرائس میں آپ کو بتاؤں گی اوپر جا کے آئیں میرے ساتھ جنگل ٹریک پورا ہو گیا اور اوپر آتے ہی ریوارڈ کی طور پر انہوں نے اتنی پیاری ڈک ہے اس کے پیاری پیارے سے چھوٹے سے ڈک لنگ ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی پیارے ہیں اتنی کیوٹ ہیں ڈک دیکھیں کتنی پیاری ہیں میری طرح ہیں نا پیاری پیاری آپ نے کومنٹ سیکشن پر بتانے کہ میں کونسی والی ڈک ہوں براؤن والی یا وائٹ والی مجھے بیسے وائٹ والی پسند ہے اور ڈکس تو مجھے اتنی زیادہ پسند ہیں کیونکہ بچپن سے ہم لوگ جس گھر میں رہتے آئے تھے وہاں پہ بلکل جیسا آپ کو یہ محول نظر آ رہا ہے بلکل ایسا ہی ہمارا گھر تھا ہمارا گھر چھے کنال کا تھا اور ہمارے گھر کے اندر جو ہے اسی طرح پیرو تھے ہمارے گھر کے اندر تمام برڈز تھے ہمارے گھر کے اندر فینسی برڈز تھے اور ڈکس تھیں مرگیاں تھیں اور ایسا محول مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے یہ سب دیکھ کے یقین کریں میری روح خوش ہو گئی اور اب پھر سے سیڑیاں چڑھ چڑھ کے وہ ہمیں اوپر جانا ہے اور اوپر جا کر ہم کھائیں گے کھانا اور اتنا لمبا جنگل ٹریک کر کے جب ہم واپس آتی ہیں تو بلکل حمت نہیں رہتی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت فروٹ ہیں اور یہاں پی سی کی جو انتظامیاں ہیں ان کے جو مالی ہیں انہوں نے بہت خوبصورتی سے فلورز کو پودوں کو لگایا ہوئے یلو کلر کا فلور میں نے ابھی آپ کو دکھایا جہاں بھی جاتی ہوں یلو کلر کا پھول مجھے اتنا اٹریکٹ کرتا ہے اور کس حال میں میں چل رہی تھی نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگی سدھی ہو کے یہاں گھوڑوں کی تصویر دیکھ کے بس ایک ہی خیال آنا تھا کہ کہاں ہیں وہ گھوڑے کاش ان گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہی میں جنگل ٹریک کر لیتی اور ساتھ ساتھ میں ولوگ شوٹ کر رہی تھی اس لیے میں بڑی اخلاق ویلی بنی ہوا ادھر ویس تو میں نے اپنے گھر والوں گھنا سر پھاڑ دینا تھا کہ یار آپ لوگوں کو اتنی دور مجھے دھوکے سے لے کے گئے ہو اور پھر سے سیڑھیاں 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 یہ تو ایسے کوئی سات آٹھ پہاڑ جو ہے نا وہ لے کے نا اوپر سے لے کے نیجے تک پیسی بھور بننے اوپر والے پہاڑ پہ بلڈنگ بنا کے نیجے ٹریکس ہی ٹریکس بنائے ہوئے ہیں تو بہرحال بھوک کی وہ حالت ہے کہ بتانی سکتی اتنا بڑا جنگل ٹریک کرنے کے بعد تو اتنی شدید بھوک اور پیاس لگ گئی ہے واش اوم سے میں ہوا ہی ہوں اب جانا ہے جی ہاتھ اچھے طریقے سے واش کر لی ہیں کیونکہ جنگل میں ترہ ترہ کے درختوں کو کہاں کہاں ہاتھ لگے اب چلتے ہیں ریسٹوران کھانا کھانے کے لیے اور آپ بھی میرے ساتھ ہیں بوفے کروں گی میں اور یہاں پر پر پرسن جو پرائس ہے وہ اپروکسیمیٹلی تری تھاؤزنڈ ہے ون پرسن کی تو آپ کو دکھاتی ہوں بوفے چلیے جلدی جلدی فاس فوروڈ کر کے آپ کو کھانا دکھا دوں کہ کھانے میں کیا کیا کچھ ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ سپیٹس میں بہت کچھ ہے پیسٹریز ہیں سوپس ہیں یا بسکٹس ہیں پھر اس کے بعد برفی ہے گلاب جامن رس گلے اور پتہ نہیں کیا کیا پوڈنگز ہیں پھر اس کے بعد کسٹرز ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر کھانے میں اور بہت ساری ویرائیٹی تھی پہلے آپ شروع میں آئیں تو سوپ پیئیں یہاں کا متن سوپ جو ہے وہ بہت مشہور ہے بیف کی بہت ساری ویرائیٹی ہے چکن کی بہت ساری ویرائیٹی ہے اس کے علاوہ پوڈنگز ہیں یہاں پہ بہت ساری قسم کی چٹنیاں ہیں خاص طور پہ سیلڈ کی تو بہت ہیوڈ ویرائیٹی ہے یہاں پہ آپ کو رشین سیلڈ سے لے کر کچھومر سیلڈ تک اور ڈیفرنٹ سیلڈز ملیں گے اور اگر آپ کو الگ الگ سیلڈز کو مکس کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کھانے میں یہاں مٹی کی ہانڈیوں میں کھانا بنا ہوا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ اچاری بینگن تھے بیف آلو گوشت تھا آج کے دن میں انفورسنیٹلی میں بیف کھاتی نہیں ہوں تو بیف کی زیادہ ڈشز بنی ہوئی تھی ہیں چکن کی متن کی ایک بھی ڈش نہیں تھی سوائے متن کے سوپ کے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مکس ایجیٹیبل ہے پھر اس کے بعد بیف ہے بیف کورینڈر اس کے بعد جناب یہاں مٹی کی ہانڈی پھر یہاں پہ فش تھی اور فش بھی تھوڑی گریوی کی صورت میں انہوں نے بنائی تھی ہاتھ کی بنیوی چپاتی اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تنور ہے اچھا بہت سارے لوگ کہیں گے تنور نہیں ہوتا تندور ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں تندور نہیں ہوتا تنور ہوتا ہے یہ میں اپنے لیے لے کر آگئی ہوں سالڈ اس میں میں نے تھوڑا سا چنے والا سالڈ ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یخنی ہے جی اس کی مٹن کی اور سالڈ میں نے کچھ مکس کر لیا سالڈ مجھے اتنا پسند رہا ہے کہ میں دوسری بار پھر سے پلیڈ فل کر کے لے آئی ہوں پھر سکھا رہا ہوں سالڈ اب میں لے کر آئی ہوں یخنی پلاو وائٹ رائس اس کے ساتھ ہے جی چکن مسالہ اور ڈیفرنٹ ٹائپس کا سالڈ جس پہ بندگو بھی ہے کچھومر سالڈ ہے اور رشن سالڈ بھی اس کے اندر ہے لیمن ہے اور سارے طرح کی سالڈ میں نے مکس کر لیا اب باری ہے گرما گرم تکوں کی اس کو میں نے یہ لیمن ڈال دیا ہے والنٹ کا جو حلوہ ہے یہ بہت مزید آرہا ہے کھیر بھی بہت تیسٹی ہے اور اب باری ہے بل کی تو بل آ چکا ہے آجا جناب کھانا ہم لوگ کھا چکے ہیں کھانا بہت تیسٹی تھا اور والنٹ کا حلوہ مجھے بہت پسند آیا یہاں پہ میں ایک ایمپورٹن چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب ہم لوگوں انٹری کرتے ہیں پی سی کے اندر تو انٹری کرتے وقت جو انہوں نے ہم سے فیس چارج کی تھی 1000 ایچ پرسن تو جب آپ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں یا بریک پاسٹ کرتے ہیں یا ڈینر کرتے ہیں تو وہ پیسے جو آپ نے باہر گیٹ پر دیئے ہوتے ہیں وہ اس میں سے مائنس ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہاں سے کھانا نہیں کھاتے بریک پاسٹ نہیں کرتے یا ڈینر نہیں کرتے ان میں سے کوئی ایک تو پھر وہ 1000 آپ کے ضائع ہیں وہ ضائع اس لیے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر گھومیں پھریں آپ نے وقت بزارا آپ نے یہاں پر سیر کی آپ نے ان کا جنگل دیکھا اور یہاں آپ نے جو پارکنگ کے بھی 200 اوپیز آپ نے پیک کیے ہیں تو مطلب 1200 آپ کے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے لیکن اگر آپ نے یہاں پر کھانا کھایا تو کھانے کی وجہ سے اس میں سے 1000 جو ہے وہ مائنس ہو جائیں گے تو جناب کھانا کھا چکی ہوں اور اب باری ہے یہاں سے باہر جانے کی پارکنگ میں واپس جاؤں گی پھر واپس لاہور کی طرف لیکن راستے میں ہو سکتا ہے کہ پتری آٹا بھی جائیں تو پی سی کا ولوگ تو یہی پر ختم کر دینا چاہیے کیا خیال ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ولوگز ٹائملی آپ تک پہن سکیں تو میری طرف سے جناب علی اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نی کے پان